حضور یہ خلقت آدم پر جب فرشتوں کا حکم ہوا سجدے کا حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا یہ ابلیس کا ابلیس سے پوچھیں اس نے کوئی انکار کیا اس سے پوچھا نہیں تھا اس نے حضور کیسے انکار نہیں نہیں ابلیس نے کیا انکار آپ ابلیس سے پوچھیں کہ فرشتوں کو فرشتوں کیا جا ہے تو کیوں بول پڑے بیچ میں قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ فرشتوں کو جا اور ابلیس انکار کر بیٹھا صاف پتہ چلتا ہے کہ اس وقت خدا تھا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بولا گیا تھا تو ہٹو ایک تلس تم کون ہوتے بیچ میں اس کا مندلہ ہے کہ جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں قوموں کے لیڈر جب ان کو مخاطب ہوتا ہے تو کمی کاری بھی شامل ہوتے ہیں ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ کسی بادشاہ کو حکم دے یعنی اپنے متحد بادشاہ کو اور وہاں کے عام لوگ اٹھ کھڑے ہوں کہ ہمیں تو نہیں حکم دا فرشتے بھی پورے نظام کائنات پر مقرر ہیں اور اس نظام کے تابع جتنے بھی افراد بنتے ہیں وہ فرشتوں کے حکم کے تابع ہیں ان کی ذہل میں آتے ہیں آگے کائنات پر적으로 جوانا موسیقی